بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد میں ہوں وقاس عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ ناظرین پاکستان اس قرآن عرض پر وہ واحد ملک ہے جس کے جھنڈے کے دونوں رنگ پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جنت عرضی پر انتہائی پرسکون اور اپنی تمام تر آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ خواب تھا جو قائد عظم محمد علی جنہ نے دیکھا جو علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور اس کی عملی تعبیر دونوں نے پریکٹیکلی بھی کی اور آج دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جس میں ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں ہماری ہندو بہن بھائی ہیں ہماری کرشن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میرے ساتھ جو موزز شخصیت پروگرام میں موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف سے بنیادی طور پر تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت پنجاب حکومت کا ایک اہم حصہ ہے اور پارلیمانی سطح پر بھی دیکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو قلیتی امور کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کرتار پر رہداری کے حوالے سے آپ کی جو کنٹیبیوشن ہے وہ یقینا یقینا تاریخ میں یاد رکھی جائے گی میری مراد ہے سردار مہندر پال سنگھ جی سے سردار جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں بہت بہت شکریہ میں بلکل ٹھیک ہوں جی خدا کا شکریہ جی سب سے پہلے چونکہ جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین آپ کے بچپن کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کہاں آپ پیدا ہوئے آپ کا جو ابتدائی عمر کا حصہ تھا وہ کس شہر میں گزرا کیسا تھا جی بلکل میرا تعلق جو ہے بیسکلی تو سیاسی طور پر تو میں ملتان سے ہوں اور دوہزار دس سے میں ملتان سے بزنس اور سیاست کر رہا ہوں لیکن میرا عبائی جو شہر ہے وہ ننکانہ صاحب ہے جو گرنانک دیجی کے جنم دن جنم اسطان کے حوالے سے مشہور ہے جہاں پہ پانچ سو پچاس سالہ جنم دن ابھی تقریبات جو ہیں وہ سوہ سال پہلے جو ہیں منائی گئی جس کی لیے کرتار پر رہداری کی جو ہیں وہ اپننگ بھی کی گئی تو میرا عبائی گاؤں کہہ لیں شہر کہہ لیں وہ زلہ ننکانہ صاحب ہے شہر ننکانہ صاحب ہے اور میں وہیں سے ننکانہ صاحب میں پیدا ہوا ہوں اور وہیں سے میری سکولنگ ہے میری میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ ننکانہ صاحب سے ہے بلکہ اس کے بعد ڈیکوم کیا وہ بھی میرا ننکانہ صاحب سے ہی ہے اور اس کے بعد پھر میں آگے تعلیم کے لیے جو ہے وہ لاہور چلا گیا لاہور سے بی کم کیا ایم بی اے کیا اور اس کے بعد میں ملتان تو ہزار دس میں آیا یعنی آپ کی تربیت میں لاہور کا بہت بڑا حصہ ہے تو لاہور میں کس کالی یونیورسٹی کے ساتھ آپ وابستہ رہے آپ کا جو زمانہ تعلیمی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے جی میں بی کم جو ہے میں نے لاہور سے کیا پنجاب یونیورسٹی سے پرائیوٹ کیا ہے اور ایم بی اے جو ہے میں نے پنجاب یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے آئی بی اے انسٹیوٹ آف بزنس ایڈنسٹریشن وہاں سے میں نے ایم بی اے کیا ہے اور دوہزار آٹھ سے دس کا سیشن تھا میرا تو تقریباً لاہور میں جو ہے زمانہ طالب علمیت کا زمانہ تھا اس میں لاہور میں کافی وقت گزارا ہے ہمیں نے اور اس کے علاوہ بھی ہمارا ڈیویزن بھی لاہور تھا شروع سی لاہور رہا ہے پہلے ڈسٹرک ہمارا شخ پرہ ہوا کرتا تھا لیکن دوہزار پانچ میں یہ زلہ ننگانہ صاحب جو ہے وہ زلہ بن گیا اور اس کے بعد مطلب شیخ پرہ ننگانہ صاحب دونوں جو ہیں وہ لاہور ڈیویزن میں ہیں تو لاہور سے شروع سے ہی تعلق رہا ہے صحیح کچھ بچپن کے حوالے سے بتائیے گا سجیدہ بچپن تھا شرارتی تھا آپ کے دوست جو ہیں وہ قریبی یہ کہتے ہیں کہ آپ کافی شرارتی تھے جی شروع سے ہی ایک دو چیزیں تھی کہ پہلے تو شروعات بہت بھولا بھولا تھا اس کے بعد جب ہوئی تو تھوڑی سی پھر عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی تھوڑے سے لڑکے بھی بن گئے تھوڑے سے جولی بھی بن گئے شرارتی بھی بن گئے ساری چیزیں ساتھ آئیں لیکن میرا جو شرارت کا وہ جو تھا وہ آفٹر میٹرگلیشن جو ہے وہ زیادہ ہوا جب ظاہری بات ہے کہ ٹینیج میں ذرا مچور ہوئے تو تب جا کے یہ سلسلہ بھی سٹارٹ ہوا کالج کے دنوں میں دوست مل کے گف شپ بھی کرتے اور شرارتیں بھی کرتے ہوتے تھے تو اس طرح کی سلسلے ہوتے تھے اور یہ تقریباً سب لوگوں کی بچپن کا یہ حصہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر کرکٹ سے زیادہ تعلق تھا کرکٹ زیادہ کھیلتا تھا سپورٹس مین تھا اور بلکہ میرا پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم کا بھی میں کرکٹ کا میں حصہ رہا ہوں کرکٹ ٹیم کا تو میں سپورٹس بیس پر میرا پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا تو میں لڑائی بھی آ جاتی ہیں سارا کچھ آ جاتا ہے یعنی لڑائی بھی آپ نے کی ہاں زہری بات ہے میں جٹاں دا بھالا تھے پھر لڑائی تے ساڑھے خون میں صحیح کوئی ایسی شرارت کوئی لڑائی جو یاد رہ گئی ہو ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ ہو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے جی بہت ساری شرارتیں بھی لڑائی ہیں بھی وہ تو زندگی کا حصہ تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں بھی میں ایک دفعہ لڑنے پہنچ گیا تھا لیکن لڑائی اس تو پہلے ہی مگ گئی سی جب ہمارے سپورٹس گالا ہو رہا تھا تو وہاں پہ سپورٹس گالا میں ہوا لڑائی کے لیے لڑائی ہوئی تو اس میں پھر ہمارے ایک ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ باہر کی جو لڑکوں نے انہوں نے بتمیزی کی تو مجھے پتا چلا میں ہوسٹل میں تھا کیونکہ اس دن ہماری گیمز نہیں تھی ہماری کلاس کی گیم نہیں تھی تو پتا چلا کہ ہوا تو وہاں پہ پہنچ گئے کیونکہ لڑائی شاید میں نہ لڑتا یونیورسٹی میں صفائی ہو چکی سی میں کہے چنگا ہے آپ بچ گئے ہیں میں بھی تیگلے بھی صحیح صحیح ہم نسابی سرگرمی ہیں جیسے کہ آپ نے سپورٹس کا ذکر کیا تو ایسے تقریر ڈیبیٹس وغیرہ ہمیں جانا شعر و عدب کے ساتھ تعلق ہونا بیعت بازی کیا ان مقابلوں میں بھی حصہ لیا آپ جی بالکل جی میں کیونکہ کرتن کرتا تھا کرتن تو گورنمنٹ گرنانک خائی سکون ننکانہ صاحب میں میں میٹرک کا جب سٹوڈنٹ تھا تو تب ہم نے جو بورڈ کے مقابلے ہوتے تھے ملی نغمہ کے تقریر کے اور تلاوت ناغخانی کی تو ہر سال اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے تو دو ہزار ایک کجی میں ملی نغمہ کا چیمپئن ہوں وقت کے ہرمونیم تبلہ دونوں میں پلے کرتا تھا اور گردوارے میں کرتن بھی کرتے تھے تو اس وجہ سے پھر ایک اس کے اوپر بھور تھا سنگنگ کی اوپر تو جو نیشنل سانگز ہیں وہ میں نے اوپ کر کے میں دو ہزار ایک کے بورڈ کے مقابلے کا میں چیمپئن تھا صحیح ملی نغمہ اب بھی اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ گنگنا دیں تھوڑا سو جی بلکل جی میں مجھے یاد ہے میں جیوے پاکستان جو ملی نغمہ تھا وہ میں نے گایا تھا اور اس میں وہی تو میرا خیال ہے پھر کبھی آپ کے پروگرام میں ضرور سنا ہوں کوشش کریں کہ ساتھ ہرمونیوں وغیرہ بھی رکھنے تو ساتھ یہ آپ دکھا کے سنا کالیج اور یونیورسٹی کا جو لائف ہوتا ہے وہ بڑا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی بڑی خوبصورت یادیں ہیں بڑی شائن کرتی ہوئی سیاست کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا ایک جانب انتہائی مذہبی گھرانا پھر آپ سپورٹس مین بھی رہے ایم بی اے پھر اس کے بعد اور پھر یک دم سیاست میں آ جانا جی بالکل مذہبی گھرانا تو اس لیے تھا کہ جو ننکانہ صاحب کے ہیڈ گرن تھی جو تھے وہ میرے والد صاحب ہیں اس وقت بھی تھے اور ابھی بھی انی کے پاس ان کو دوبارہ پوائنٹ کیا گیا دو ہزار ایک میں ریٹائر ہوئے لیکن ان کے گردوارے کی ذمہ داری اب تک وہ سنبھالتے رہے ہیں تو یہ دوبارہ دو ہزار آٹھ نے ان کو دوبارہ پوائنٹ کیا گیا ہیزی ایڈ گرن تھی اب کون مذہبی گھرانے کے ساتھ ساتھ گیرتن بھی کرتے تھے لیکن سیاست میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ دو ہزار آٹھ میں میں اسی طرح سے اس پہ پڑھ رہا تھا ہمارے گرگو بین سنگھ جی کا کچھ اقوال تھے وہ پڑھ رہا تھا ان کو ہم باوند بچن بھی کہتے ہیں گرگو بین سنگھ جی دے بچن تو بچن جو ہے اس کو احکامات کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اقوال کے لیے بھی وہ ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے اگر تناصلیشن کریں تو تو اس میں میں ایک جو ایک لائن تھی ایک سطر تھی وہ تھی راجنیتی پڑھنی تے حصہ لینا تو وہ ایک حکم تھا کہ ہم اس میں کریں اور راجنیتی کیا تھی یہ راجنیتی وہ یہ تھی کہ دو لڑے ہوئے کو آپس میں ان کی صلاح کرانی لوگوں کے مسائل کو حل کرنا وہ راجنیتی تھی جو راجنیتی مذہبی طور پر ہر مذہب میں یہ راجنیتی ہوئی ہے کہ لوگوں کی فلاہ کے لیے منیجمنٹ کرنا وہ راجنیتی کہلاتی تو تب ہی یونیورسٹی کے داران ہی میں نے پھر آئی ایس ایف جوائن کی تھی کہ کرکٹ سے تعلق تھا عمران خان صاحب کا پہلے ہی فین تھا نائنٹی ٹو کے کرکٹ کی وجہ سے بلکہ میں آپ کو چھوٹی سی وہ بھی بتاؤں جی جی کہ آپ کو وقاس یا پتہ ہوگا کہ جب کرکٹ میں کھلاڑی بانگتے تھے آپس میں جیسے آپس میں تو وہ اسے پنجابی چی کہتے ہیں پگو کھلاڑی پگو جی جی تو وہ وہ اس میں وہ ہوتی تھی تو اس کرنے کے لیے تھوڑا سا تو دو کھلاڑی اپنا نام رکھ کے آ جاتے تھے کہ جی میرا یہ نام ہے میں ملتہ وہ نام چھپا ہوتا تھا تو جو دو کیپٹن ہوتے تھے وہ ٹیم کو سیلیکٹ کرنے کے لیے بھی کسی ایک کو ایک نوپو گلیندے سن تو میرا نا ہمیشہ میرا نام جو ہے نا وہ عمران خانی ہوتا تھا جب بھی پگڑ لی جانا تو ہم نے میں نے اپنا نام عمران خانی میں ریکھ تھا کہ جی کسی کو جس نے مجھے لینا ہے اسے بھی پتا ہوگا کہ میں نے اس کو اپنی ٹیم میں کھلانا ہے تو اس کا نام عمران خان ہوگا اور جس نے نہیں بھی لینا اس کو بھی پتا ہوگا کہ جی امران خان جو ہے وہ ہے کیونکہ میں ظہری بات ہے ہر ٹیم اپنی چوئیس وہ بناتی ہے تو اس طرح سے تو میں اتنا عمران خان کا لور تھا اتنا ان کا فین تھا تو پھر آئی ایس ایف ہی جوائن کر لی ڈریکٹ سٹوڈنٹ لائف میں یا ای ایس ایف میں حصہ لیا اور اس وقت ویسے بھی جب پپل پارٹی اور نون لیگ کا دوہزار آٹھ میں جو ایک فرینڈلی اپوزیشن کے نام پہ پاکستان کو متفقہ طور پہ لوٹنے کا انہوں نے سلسلہ جب شروع کیا تو اس وقت ہی ان سے بلکل ملک کی حالات دیکھ کے تب سیاست میں آنے کا کیا لیکن صرف آئی ایس ایف تک تھا اور پھر دوہزار دس میں جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو بزنس کے لیے ملتان میں شفٹ ہو گیا تو یہاں پہ پھر بکت سیاست کا جو ہے آغاز کیا کہ یہاں پہ ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کے مسائل ہوا کرتے تھے تو وہ میرے پاس آجاتے تھے تھانا کے چیری ظاہری بات ہے سیاستدانوں کا ایک زندگی کا حصہ ہے تھانا کے چیری کرنا تو ان کے ساتھ لڑائیاں ہو گئی میرے پاس آجتے جی ساڑی صلح کرا دے ہو تو خاص طور پر ہندو کمیونٹی جی تھی وہ بڑی رسپیکٹ کرتی رہی میری بہت رسپیکٹ کرتی تھی اور کرتی ہے ان کے مندر کے پروگرام ہوتے تھے تو دیوالی ہو لی کوئی ہوتی تھی تو میں ان کے ساتھ شامل ہوتا تھا یہ بھی تھا کہ ڈونیشن کا بھی سلسلہ کر لیتے تھے کہ ان کے پروگرام پروگرام میں جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتے تھے جس کی وجہ سے پھر ان میں ان کی کمیونٹی میں پھر ایک میرا اثر و سوخ تھا تو دو ہزار گیارہ کے سٹارٹ میں ہی جب یہ دو پچیس جون دو ہزار گیارہ کے جلسے کی تیاری ہو رہی تھی یہ پہلا جلسہ ہمارا کیونکہ جو بڑا جلسہ تھا لاہور والے جو ٹریڈل لیتے ہیں اکتوبر والے جلسے کا اکتوبر دو ہزار گیارہ کا لیکن اس سے پہلے جو بڑا جلسہ جو سپورٹس گراؤنڈ جو ہے وہ بھرنے والا جلسہ جو ملتان سپورٹس گراؤنڈ کو وہ پی ٹی ای نے سپورٹس گراؤنڈ کو بھر لیا تھا تو اس وقت اس کے اندر ہم ایکٹیو ہوئے پی ٹی ای کی مینورٹی ونگ میں پہلے میں آئی ایس ایف میں تھا اور آئی ایس ایف سے پھر مینورٹی ونگ میں چلا گیا سپورٹس اینڈ کلچر ونگ میں گیا اور دو ہزار تیرہ میں فائنلی جو ہے میں مینورٹیز کا شہوت پنجاب کا الیکشن لڑا تھا تو کیونکہ میری دو ہزار گیارہ بارہ میں پھر ملتان سے کرتے کرتے بھاولپور رحیمیر خان خانے وال بہاری اور مظفرگا لیا اس طرف بھی ساتھ ساتھ رجحان جو ہے میرا سٹارٹ ہو گیا جیسے جیسے ساؤت پنجاب کی الیکشن کی تیاری ہوتی تھی تو پھر اس وقت کینڈیٹز کی جب آتی کہ ساؤت پنجاب کیسے پینلز کے الیکشن پینلز وائز ہوتے تھے تو ساؤت پنجاب کینڈیٹز کی جب ہوا تو وہ مجھے اناؤس کر دیا کہ یہ ساؤت پنجاب کا منورٹی کا الیکشن یہ لڑیں گے تو پھر میرا کام بھی بڑھ گیا دوہزار تیرہ کا الیکشن جب منورٹی جو منورٹی سیکرٹری کا الیکشن ہوا تھا انٹرا پارٹی الیکشن ہمارا تو مجھے عزاز حاصل ہوا کہ میں نے پورے پاکستان میں ریجنل بیس پہ ریجنل الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ حاصل کر کے الیکشن جیتا تھا ساؤت پنجاب کا تو میں نے جیتی لیا کہ ساؤت پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ تھا یعنی یہاں سے آپ کے سیاسی سفر کا باقاعدہ ہمیں عملی طور پر آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے اس وقت سردار مہندر پال سنگ جو ہے وہ مرسات پروگرام میں موجود ہیں سیاسی سفر کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں انہوں نے ابتدائی طور پر بتایا لیکن اس وقت جو ان کے پاس وزارت ہے وہ پارلیمانی سیکٹری براہ انسانی حقوق اور اقلیتی عمور ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور سماج کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے بنیادی جو آغاز تھا سردار مہندر پال سنگ جی نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اب کچھ بات کرتے ہیں سر سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جنوبی پنجاب میں کیا بڑی ایکٹیویٹی اور فیسٹیویٹی دیگر مذاہب کے لوگوں کے حوالے سے دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن کچھ اہم سوالات ہیں میرے پاس اس میں تھوڑا سا وہاں جانے سے پہلے سردار جی سکھ سنگت پاکستان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرہ تعلق رہا ہے بھی اور سکھ سنگت پاکستان کا جو پاکستان میں سکھ کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے جو کردار ہے ذرا اس بارے میں بتائیے گا جی بالکل سکھ سنگت ننکانہ صاحب کے ساتھ تو کیونکہ ننکانہ صاحب سے میرا وہ سٹارٹ ہوا تو پاکستان کی ساری سنگت جو ہے وہ ننکانہ صاحب کی گرد جو ہے وہ اگر میں کہوں وہ گھوم رہی ہوتی ہے اگر میں پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی کی بھی بات کروں تو وہ بھی غلط نہ ہوگی کیونکہ ننکانہ صاحب سے سکھ حظم کی ابتدا ہوئی یورنانک دیجی جو ہے وہ سکھ مذہب کے پہلے گروہ تھی اور ان کا جنرل ننکانہ صاحب میں ہوا تو کیونکہ ننکانہ صاحب سے یہ شروعات تھی تو سکھ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک گہرہ تلق اس معاملے میں رہا تو مختلف جو ہماری تنظیمیں تھی ان کا میں حصہ رہا ہوں جو سیوہ کی کمیونٹی تھی جیسے گرگو میں سنگھ جی ماموریل ٹورنیمنٹ ہم کرواتے تھے تو اس کی تنظیم کا ایک میں حصہ رہا ہوں پھر اس کے بعد سنگ سٹار بنی سنگ سٹار کے نام سے ہماری ایک تنظیم بنی تو اس کی جو ہے میں حصہ رہا ہوں وہ جو ہمارے مذہبی پروگرامز کی منیجمنٹ کا وہ کرتے رہے ہیں اسی طرح سے ینگ سنگ سنگ سیوہ سوسائٹی جو ہے وہ اب اس کو لے کے چل رہی ہے تو اس کی جو ہے سرپرستی جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ ان کے معاملات کو حکومتی لیول پہ ان کے مسائل کو اور دوسرے چیزوں کو ساتھ دیکھ رہے ہیں بھی ان کو پیشلی جنہوں ہی گرگو میں سنگ جی کا جنم دن جو ہے وہ ینگ سنگ سیوہ سوسائٹی نے بڑی اچھی طریقے سے ننکانہ صاحب میں منایا پانچ جنوری دوہزار اکیس کو ہوئی اس کا بڑا شاندار جو ہے پروگرام ننکانہ صاحب میں ہوا تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سکھ کمیونٹی کی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمیشہ جو ہے کیونکہ والد صاحب ہیڈ ہوا کرتے تھے تو والد صاحب جو ہے ان کو دیکھتے تھے تو ان کے ساتھ گھر میں رہے کہ ہم بھی وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی گھر میں میٹنگ ہے تو سب کو چائے پلا رہے ہیں چائے سرف کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی سیکھتے تھے کہ جی کس طرح سے کمیونٹی کو چلانا ہے کس طرح سے فیصلے کرنے ہیں کس طرح سے قانونی معاملات دیکھنے ہیں تو وہاں سے گھر سے جو ہے ایک والد صاحب کی طرف سے ایک ریلیجس لیڈر تھے لیکن اس طرح کے معاملات کو دیکھتے تھے تو وہاں سے یہ چیزیں ہمیں خاندانی طور پر ملی ہیں اور پھر ساری کمیونٹی کو پشاور کی سنگت کو سندھ کی سنگت کو پھر بلوچستان کی سنگت کو سب کو مل کے چلا رہے ہیں اور اب تو جا کی یہ ہے کہ پاکستان سکردرہ پربندک کمیونٹی کے بنانے میں مجھے بڑی اچھی ذمہ داری میں نے اچھے طریقے سے نبھانی کی اپنی کوشش کی اس طرح کرتار پر رہداری کی جیسے بات آگئی تو اس حوالے سے بھی کی پھر کبھی بھی نمائنگی کی بات آتی کہ سکھ سنگت کی نمائنگی کو انٹرنیشنل میڈیا پہ تو وہ بھی مجھے ہمیشہ موقع ملتا رہا اور سب سے جو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں یورپین پارلیمنٹ میں پاکستان کی طرف سے نمائنگی کرنے والا میں پہلا سکھوں پاکستان بنا تو اس کے بعد کسی بھی سکھ نے پاکستان کی طرف سے یورپین پارلیمنٹ میں جا کے نمائنگی نہیں کی تو مجھے سبٹمبر دوہزار ستارہ میں یہ بھی موقع ملا کہ میں پہلا سکھ بنا جنہوں نے پاکستان کی ایک اور بھی اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ وہاں پہ ایک پرپاگینڈا بھی جو پاکستان کے خلاف چل رہا تھا اور یہ جی پلس والے معاملات اور یہ اس طرح کی چیزیں جس وقت چل رہی تھی تو اس میں مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کی جو ہے اس کو ڈیفنس کر سکوں پاکستان کے پر جو دہشتگردی کے الزامات تھے اور وہ چیزیں وہاں پہ تھی تو مجھے موقع ملا کہ میں نے ایک سیویلین سپاہی کے طور پر میں نے وہاں پہ اپنا رول ادا کی اچھا یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے یہاں یہ نہیں کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں یا آپ کے ذمہ ایک بڑی اہم وزارت بھی ہے میں ایک آپ کی اماندارہ نہ رائے چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے کیسا ملک ہے آپ نے ایک بہت اہم ابھی اپنی زندگی کا ایونٹ ہمارے ساتھ شیئر کی اس لئے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آنسٹ اپنین آپ کا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں وقاس دو ہزار چودہ میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب ہم اس وقت اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے اور بارہ اگست کا دن میں آپ کو بتاؤں کہ بارہ اگست کو رکشہ بندن کا دن ہندوستان میں منایا جارہا تھا اور اس وقت میں انڈیا میں ہی تھا تو اس وقت ایک ٹرین میں ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا کہ ہم جو پاکستانی سکھتے پچاس لوگ تھے ہم ایک یادرہ کے لئے گئے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے اس میں بتتمیزی کی تھی ہندوستان میں تو مجھے پھر ایک اس وقت بھی ایک لیڈرشپ کا وہ ملا کہ میں اس وقت بھی ان سے لڑا ان سے لڑا اور میں نے وہاں پہ ہم نے ٹرین کے اندر ہندوستان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور وہاں پہ کیا کہ ہم اگر پاکستان میں ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کبھی بھی نہ ہوتا اور اگر ہندوستانی بھی پاکستان میں آکے اس طرح سے ٹرین کرتے تو ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہ ہوتا تو اس چیز کی تو ہمیشہ ایک ہوتی ہے تو مطلب اس وقت میں تو حکومت کا حصہ بھی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ ہم نے حکومت کا حصہ بننا لیا ہے یا نہیں بننا پاکستان کے لیے ہم لڑے چاہے وہ یورپین یونین ہے دوہزار سترہ میں تب بھی میں حکومت کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی میں کوئی اس طرح سے پریکٹیکل اپوزیشن کا حصہ تھا آپ نے انڈیا کا تذکرہ کیا انڈیا آپ وزٹ کر کے آئے آپ نے یہ حوالہ بھی دیا تو میں یہاں بھارت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا بھارت ہمیشہ اس بات کو پروپوگیٹ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک پر امن ملک نہیں ہے آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی رہا اس وقت بھارت میں جو صورتحال چل رہی ہے موجودہ جس میں سکھ بھی مسلمان تو خیر ہائیں ہیں عیسائی بدھمت کے جو ماننے والے ہیں ان پر مودی نے جو مظالم کا سلسلہ شروع کیا ہے اور زمین تنگ کر دی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ اقلیتوں کے لیے تنگ نظر رہا ہے تنگ ذہن رہا ہے وہ ہمیشہ انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ جاتی کی اگر ہم دیکھیں تو آپ چھوٹی سی چیز ایک دیکھ لیں کہ سنتالیس سے لے کے آج تک کبھی خدا نہ خاصتہ کوئی پاکستان میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جیسا کہ عمرت سر میں انیس سو چراسی میں ہو گیا آپ پر ایچ ہے اس کے بعد دلی میں اور پورے پنجاب میں نسل کشری کی لوگ جو ہے اپنی پگڑیاں نہیں بانتے تھے بھال گھٹوانے پہ مجبور ہو گئے تاکہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ سکھ ہے پھر اگر کشمیر کی بات دیکھیں تو سنتالیس سے لے کے دیکھیں وہ ستائیس اکتوبر انیس سنتالیس سے لے کے آج تک وہ ایک متاظرہ مادلہ ہے اور وہ زبردستی جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہوا پڑھا ہے ہندوستان اور ہندوستان کی فوجیں کبھی 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 ایسا ملے کہ ہماری کسی فوج کسی ایک پورے صوبے کو ٹک اپ کیا اور لوگ گھروں میں بند ہوں وہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد اگر ہم منورٹی کی بھی بات کریں تو پاکستان میں منورٹی ہمیشہ سے خوشحال رہی ہے لیکن ہماری کمزوری میں آج آپ کے چینل کے توسط سے بتانے لگوں ہمیشہ پاکستان کمزور کس میں رہا ہم ہمیشہ کمزور ہیں اس کو میڈیا کے سامنے دنیا کے سامنے لانے میں لیکن اس میں جو وزیر عظم عمران خان صاحب نے جو رول الدا کیا کرتار پر رہداری کھول کے اور اس کے بعد مختلف اس میں جو ہوئے معاملات ہوئے اور خاص طور پر ہماری جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس کو پوری دنیا میں اس چیز کو جب وہ کیا کہ دیکھیں پچھلے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا وزیر خارجہ بہت ماتھا سا وزیر خارجہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا یا پہلے نواز شریف نے تو کسی کو جو ہے وہ وزارت خارجہ دی ہی نہیں اس کے بعد اگر دی تو خواجہ عصف کو دی تو وہ تو خود وہ کہا اچھے یہاں پوری دنیا میں جو ہے اس کو وہ سامنے لا سکتا تھا تو ہمیں ہماری یہ کمزوری رہی پاکستان کی یہ کمزوری رہی کہ ہم اس کو پوری دنیا میں ہندوستان کی جو داخلی حالات ہیں جہاں پہ وہ منارٹی کے ساتھ ظلم کرتا ہے ہم اس کو پوری اچھی طرح ان کو ایکسپوز ہی نہیں کر سکے اور ہم اپنا ڈیفینس ہی اچھی طریقے سے نہیں کر سکے تو میں اس کے لیے وزیع عظم عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اور ہاں ان کی پوری ٹیم کو میں مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے پورے دنیا میں جو ہے اپنا سکھا منوایا اور بتایا کہ اقلیت ہے کس طرح سے پاکستان میں آزاد ہے ہمیں کبھی مجھے میں ذاتی طور پر کرتا ہوں کہ مجھے ایزے پاکستانی یا آزے پاکستانی سکھ یا ایزے سکھ پاکستان میں کبھی بھی مجھے کوئی اس طرح سے مسئلہ درپیش نہیں آیا ہاں ایک عام شہری کی طور پر کہ وقاس عزیز اور مہندر کی آپس میں بھی کوئی ذاتی تنازع بھی ہو سکتا ہے کوئی لڑائی ہو سکتا ہے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے اس کے اندر میں اپنے مذہب کو یا اپنی کلیتی اس کو میں اس میں نا لے کر آؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ہم تو اگر جو لوگ اس طرح پھر اس کو لے کے آتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں اس کا میری اور آپ کی لڑائی کے ساتھ پاکستان کا یا اقلیت کے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے بڑی خوبصورت بات آپ نے بین السطور بھی کی اچھا کرتار پور کوریڈور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سامنے آرہی عالمی میڈیا بھی اس کو سامنے لارہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر کے دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے پور امن ملک ہے اور کرتار پور راداری اس کا مو بولتا ثبوت ہے اس آئیڈیے کے آغاز سے ہی آپ اس ٹیم کا حصہ تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی بہت بڑی ایفرٹ رہی اس میں کیا یادے ہیں اس آغاز سے جوڑی ہوئی جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس دن پرائم منسٹر عمران خان صاحب ات لینے لگے تھے وزارتی اسمہ کا اور اس دن کرتار پور رہداری کے انہوں نے ناؤنس کیا تو میں سمجھتا تھا میری میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک اہم کٹریبیشن رکھتا تھا میں نے پارٹی کے لیے بڑی کوشش کی پارٹی کے لیے کی اور پاکستان کے لیے کی پارٹی کے لیے اس کو سپورٹ اس لیے کرتے تھے کہ وہ پاکستان کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کریں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس دن کرتار پور کا ناؤنس کیا تو میں اس دن یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے میری دس سالہ جو کوشش کیلئے وہ آئی ایس ایف میں تھی یا منورٹی ونگ میں تھی جس طرح سے بھی پی ٹی آئی جلی خدمات تھی وہ ایک اعلان سے انہوں نے میری ساری خدمات جو اس کو مجھے بیک کر دی ہیں وہ مجھے انہوں نے تو مجھے لگا کہ وہ ایک اعلان سے جو ہے مجھے عمران خان صاحب نے خرید لیا ہے تو اس قدر ہے کہ اب میں ساری زندگی بھی اگر پاکستان کی اور پارٹی کی خدمت کرتا رہوں تو شاید وہ میری خدمات جو ہیں وہ اس ایک احسان کو وہ نہیں پورا کر سکتی یہ سب سے بڑی اہم بات تھی جانتک کرتار پور رہداری کی بات ہے کہ وہ کتنا اہم منصوبہ تھا آپ دیکھیں میں بڑی اوپن لی آج ایک بات کرنے لگوں کہ پوری دنیا دنیا کو کوئی بھی ملک ہے وہ جو ہے اپنی ڈیفینس کے لیے اور پروکسی اس کے لیے دوسرے ممالک میں سفارتی تلقات کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ایک کرتار پور رہداری کھولنے سے دو تین چیزیں بڑی اہم ہوئی ایک تو آپ نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا کہ کرتار پور رہداری کھول کے پوری دنیا کے سکھوں کو آپ نے پاکستان کی طرف جو ہے اس کو اٹریکٹ کیا کہ وہ پاکستان آئیں اور آپ کی جو ریلیجس ٹوریزم ہے اس وہ پر موٹ ہو اور مقصد بھی یہی تھا کہ ریلیجس ٹوریزم کو وہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سفارت کاری میں بہت اچھا ایک فائدہ ملا ہماری سکھ قوم جو ہے یہ بڑی ایک پیار کرنے والی قوم میں پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے تو یہ مشہور ہے کہ جی یاری نبھانی ہے تے سکھ نل یاری لا کفر ویک ہو تو وہ ایک چیز ہے کہ کرتار پور رہداری ہے نا اس کر کے جانے ان جانے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کو اس بات کا پتا ہوگا کہ سکھ قوم جو ہے وہ کس طرح سے یاری نبھاتے ہیں شاید سیدو جی کو شاید انہوں نے اس لیے بلایا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ جی سردار جنے یاری نبھالا انہیں سیدو جی تو آگے ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا جو کرکٹ کا فرینڈ تھا وہ یہاں پہ نہیں آیا شاید پرائیم مینیسٹر صاحب کو پتا ہو کہ سکھ جنے یاری نبھانے والے نے لیکن کرتار پور رہداری کھولنے کے بعد پوری دنیا کی سکھ برادری نے پاکستان کا کھڑیوں کے ساتھ کیا وہ چاہے کشمیر کا ایشو تھا وہ چاہے کوئی بھی ایشو تھا با 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 بلکل خوبصورت بات آپ نے کی ہے سکھ برادری جو ہے وہ ہر ایشو میں پاکستان کے ساتھ رہی ہے آپ کشمیر ایشو کی بات کریں کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی بزاتے خود آپ کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے سردار مہندر پال سنگی اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور گپ شپ چل رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے سردار مہندر پال سنگی سے آپ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور حکومت پنجاب ہیں اور ارتارپر کوریڈور کے حوالے سے ہم نے اس بریک سے پہلے بات کی اب کچھ بات کریں گے سردار صاحب کا جو کشمیر کے حوالے سے موقف ہے بلکہ پوری سکھ کمیونٹی کا جو پاکستان میں بھی ہے پاکستان سے باہر بھی ہے سردار صاحب کشمیر کے حوالے سے آپ کافی ایکٹیو بلکہ بہت ایکٹیو آپ کی مہم بھی دیکھنے میں آتی ہے اس میں پوری آپ ایکٹیویٹی اپنے سوشل میڈیا سے بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ایک اہم انیشیئیٹیو ہے اس کو آپ نے کیوں سپورٹ کیا اور کیسے اس جانب آئے سب سے پہلے اس کو دو تین چیزوں سے میں لنک کر کے اس کو آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو گرنانک دیجی کی تعلیمات ہیں وہ انسانیت کے اور اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بھی اسلام بھی اس بات کو وہ کرتا ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو وہ زیاری بات ہے تمام مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ انسانیت کے حوالے سے ہوتی ہیں لیکن گرنانک دیجی نے اس کو بہت زیادہ گرو گرنٹ صاحب میں انسانیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا دوسری چیز اسی حوالے سے کہ مذہبی بیک گراؤنڈ ہے میرا تو اسی حوالے سے انسانی حقوق کی اوپر یہاں پہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں شاید ایم پی اے بنوں گا تو ہندو کمیونیٹی یا کسچن کمیونیٹی یا کوئی بھی ایسے مسائل ہوتے تھے تو ان کو میں حل کرتا تھا صرف انسانی اس کی اوپر کہ مجھے وہ کرنے چاہیے پھر مجھے مزید کی بات یہ ہے کہ جب منسٹری ملی تو میری فیوریٹ منسٹری کہ انسانی حقوق اکلیت یا مور و انٹر فیت ہارمنی جو اسے ہم کہتے ہیں بین المذاہب اہم کی تو اس کی اوپر کہ میں اس کی اوپر شروع سے ہی اس کی اوپر کام کرتا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اس مارک بزدار صاحب نے مجھے یہ کس طرح سے وہ دے دی ان کو پتا چل گیا یا کیا چکر ہوا کیا معاملہ ہوا مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے مجھے یہ دے دی اس کی اوپر جب میں بات چیت کرتا بھی رہا اور سب چیزیں کرتا رہا پھر مجھے کشمیر کمیٹی کا بھی ممبر بنا دیا گیا اور مجھے اس چیز کا بڑا اونر ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ کشمیر کی کمیٹی بنی جس نے کشمیر کی ایشیوز کو ریز کر کے اور اس کو پورے صوبے میں امپلیمنٹ کرنا تھا اس کے ساتھ آٹھ ممبر تھے اس کے اسمبلی ممبران میں سے ان میں سے ٹوٹل چار ہمارے گورنمنٹ کے مطلب پی ٹی آئی کے تھے ان میں سے ایک مجھے بھی جو ہے اس کے لیے چھنا گیا تو ایک وہ بھی ذمہ داری بھی دی گئی مجھے لیکن اس کے پہلے بھی کشمیر کے لیے میں حواظ جو ہے جب بیمپیہ نہیں تھا تب بھی ہم اٹھاتے تھے کیونکہ کشمیر دیکھے کہ کوئی بھی کوئی بھی شہریہ کسی بھی ملک ہے اس کے لیے ازادی اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ وہ ازاد طریقے سے وہاں سے رہ سکے اب کشمیر میں جس طرح کس سے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان اپنی فوج کے ذریعے اپنی سخت پالیسیوں کے ذریعے جس طرح سے اس میں وہ مداخلت کرتا ہے یا ان کو مسلمانوں کو وہاں پہ پریشان کرتا ہے تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں جو سک کمیونٹی کے لوگ ہیں جو کشمیر آتے جاتے رہتے ہیں جمعو میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں پتا چلی جاتا ہے اچھے یہ بڑا آپ نے اہم ایک نکتہ شیئر کی ایسے جوڑی بھی آپ کی بات کو میں بڑا کرتا ہوں حال ہی میں پاکستان نے بھارت کی جو دہشتگردی ہے کشمیر میں اور نہتے اور مظلوم کشمیریوں پہ جو ظلم اور ستم کا اس نے ایک سلسلہ گزشتا ڈیڑھ سال سے لوگ ڈون کی صورت میں رواہ رکھا ہوا ہے پاکستان نے ڈوزیر جمع کروایا اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفارتی کوششیں اور بھارت کی جو دہشتگردی ہے اور دنیا کی سب سے دہشتگردی جو بڑی فوج ہے وہ بھارت کی ہے اس سارے پہ جو سکھ کمیونٹی ہے اور آپ کیا موقف رکھتے ہیں آپ کا کیا سٹینس ہے اس ڈوزیر کی حوالے سے جی بلکل اس ڈوزیر کے حوالے سے اگر ہم سکھ کمیونٹی کے تو یہ بلکل پاکستان نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا اور پوری دنیا کے سکھ کمیونٹی ہمیشہ کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں مسلمان بہنے ہیں ان کے ساتھ ان کا ہمیشہ ان کا موقف جو ہے وہ پوزٹیو رہا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈوزیر کا ہونا یہ تو ایک بہت اہم ہے ہی میں اگر پاک فوج کو اس میں نہ یاد کروں تو سخت شاتی ہوگی چاہے کرتار پر کا معاملہ ہے لوگ بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پاک فوج کا لیکن یہ پاک فوج جو ہے نا یہ جو خاکی وردی ہے یہ پاکستان کی سلامتی کی زمانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی پاکستان کی سلامتی ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھنی ہے اور وہ رکھنی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ کسی زریعے کے لیے رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جو ہے پاکستان کی جو ہماری آرمی ہے ہمارا جنرل سے لے کے نیچے فوجی تک جو ایک سپاہی تک سب جو ہیں وہ اس کی ہماری پاک فوج پاکستان کی جو ہے سلامتی کی وہ زمانت ہے اور ان کا وہ ہوگا تو اگر میں کشمیر کے حوالے سے پاک فوج کا رول جو ہے وہ کروں کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے کشمیری لوگ جو ہیں وہ پاک فوج اوپر انحصار کرنے کی وہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ملک کی ایسے معاملات ہیں جس میں بہت سخت معاملات ہیں تو اس حوالے سے بڑا مشکل ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ مداخلت کرے لیکن ہماری ہمدرگیاں جو ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ ایک پولیسی جو ہے دیکھیں تڑفتی ہے وہ ہندوستان کیونکہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو پوری انٹرنیشنل معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے پاک فوج کے اندر وہ تڑف ہے اس کے لئے کشمیر کے لئے لیکن مداخلت کرنا تھوڑا سا انٹرنیشنل کمانین کو دیکھتے ہوئے کچھ معاملات ہیں لیکن یہ جو ڈوزیر جو پاکستان نے جمع کریا ہے ظاہری بات ہے یہ ایک تڑف کی پاکستانی حکومت کی پاکستان کے فوج کی کشمیریوں کی دل کے ساتھ اپنے دل کو دھڑکانے اور طرف کے لئے یہ چیز جو ہے وہ کی ہے تو میں اس کے لئے پاکستانی حکومت کو بھی اور فوج کو بھی خراج تقسیم بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا رول ادا کیا میں آپ کو اگر بار بتاؤں دس دسمبر دو ہزار انیس کی جب یہ پانچ اگست کو انہوں نے جو ہے وہ قوانین میں جو آئین میں ترمیم کر کے ایک متنازہ دو ہزار انیس میں مجھے بڑی اچھی تا یاد ہے کہ دس دسمبر دو ہزار جب دس دسمبر کو ہمین رائٹ دے تھا تو امرت سر سے ٹرکیں بھر بھر کے جو راشن اور ضروریاتی زندگی کا سمان سکھ کمیونیٹی کے لوگ یہ جمہو کے ذریعے جو ہے وہ جمہو جا رہے تھے اور وہ ان کے سری نگر ہائی وے کے ذریعے وہ وہاں سے جا رہے تھے تو ان کو ہندوستانی فوج نے ان کو روکا بڑا سخت طریقے کے ساتھ کیجئے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وہ راشن اور ضروریاتی زندگی کا سمان لے کے جا رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھ کمیونیٹی کا جو ہے ہمیشہ کشمیر کی کشمیر کی جو ہماری کمیونیٹی ہے مقبوضہ کشمیر جو مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہمدردی رہی ہے وہ اپنی کوشش کرتی ہے کیونکہ جتنا بھی بہتر طریقے سے ساتھ دے سکے وہ دیتے ہیں صحیح بات کچھ تھوڑا سا آپ لے کر آتے ہیں جنوبی پنجاب کی جانب اور جہاں سے آپ نے بتایا کہ آپ کی سیاست کا بھی آغاز ہوا دو سوال کیونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے تو میں اکٹھا کرتا ہوں دونوں سوالوں کو نمبر ایک کیا حکومت پنجاب حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو نئے گردوارے یا مذہبی جو آپ کے مقامات ہیں جو آپ کے مندر کے معاملات ہیں گردوارے کے معاملات ہیں یہ زمین اور لوٹ کرنے کی کیا آپ کو کوئی آئین میں اس کی اجازت ہے اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اپ ڈیٹ کیجئے اور دوسرا جنوبی پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ گردواروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں جی جنوبی پنجاب میں گردواروں کی تعداد کا اگر آپ بات کریں تو میں اسی سے آپ کو کروں آپ کے دونوں کوئیسٹنز کو میں بھی کٹھے کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہماری کمیونیٹی بہت کم ہے باقی جب پہلے یہاں پہ وہ ہوتے تھے یہاں پہ ہمیشہ ہی سی کمیونیٹی جنوبی پنجاب میں کم رہی ہے اس سے پہلے بھی پارٹیشن سے پہلے بھی دیکھیں تو بہت کم یہاں پہ ہاں ہندو کمیونیٹی یہاں پہ شوری سے زیادہ ہے یہاں پہ ملتان میں بھی چار پانچ مندر جو ہے آپریشنل ہے اگر ہم بھاولپر رہیمیار خان جائیں تو وہاں پہ بھی مندر آپریشنل ہے اگر ہم مظفر گھر میں جائیں وہاں پہ بھی مندر آپریشنل ہے اگر اپنا کرسچن کمیونیٹی کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کی گیارہ ازلاس میں سے دس ازلا میں وہاں پہ کرسچن کمیونیٹی جو ہے وہ کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہے میں بطلب اگر کسی بھی شہر میں ہم گیارہ ازلا دس ازلا میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو وہاں پہ کثیر تعداد میں کرسچن کمیونیٹی یہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ چرچز جو ہیں وہ آپریشن میں ہیں اور وہاں پہ لوگ اپنی ازادی کے ساتھ پاکستان میجیستان سے ہمیں ازادی پوری طرح سے ملی ہم پوری ازادی کے ساتھ وہاں پہ کرسچن کمیونیٹی بھی اپنی عبادات کرتی ہیں ہندو کمیونیٹی بھی بندروں میں جا کے اپنی عبادات کرتے ہیں جہاں تک سوال ہے تو اب ہماری گورنمنٹ نے آکے اور ایک کمیونیٹی بھی بنی ہے تو اس کے اوپر ہمارا کام شروع ہے ہم نے کچھ جو ہے مریم آباد شیخ پورا کے پاس ایک اس کا بھی کام ہوا ہے ننکانہ صاحب روڈی صاحب کچھ اس پہ کام شروع ہو چکے اب ساؤت کی بھی پہلے دو ڈھائی سالوں میں اس سائٹ پہ کام ہوا اب ساؤت کی بھی ہے کہ ساؤت میں جو پرحلات پوری مندر ہے اس کے لئے بھی سوچ جا رہا ہے کہ اس کی رینویشن جو ہے وہ کی جائے اس کے علاوہ یہاں پہ جو چرچز ہیں اس کے حوالے سے بھی سکیمیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اس کے لئے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ صرف بلڈنگوں سے ہی نہیں بلکہ وزیع عظم عمران خان صاحب اور وزیع اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب یہ دونوں جو ہے ہمارے جو ہیڈ ہیں پنجاب کے ہیڈ ہمارے سی ایم صاحب ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کو ان کے پیروں کو مضبوط کیا جائے کو اور وہ دیا گیا ہے ابھی اور اس کے علاوہ مزید جو تعلیم میں جو کوٹا دے کے یوڈیویسٹیز میں وہ بھی اپنے پیاروں پہ کھڑا کرنے کے لئے صحیح جی سردار صاحب چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانی بڑھ رہا ہے آخری دس سیکنڈ ہیں ہمارے پاس اگر آپ کوئی کلوزنگ میسیج کوئی پاکستانی قوم کے لئے دینا چاہیں تو دس سیکنڈ میں ایک ہی میسیج دوں گا پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد عمران خان پہ اندہ باد بہت شکریہ آپ کا اور سردار مہندر پال سنگھ جیسے ہی جو روشن ذہن ہیں جو روشن لوگ ہیں ان کے لئے فیض صاحب نے کہا تھا جو روکے تو کوہے گرانتے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اب نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ